اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سرویس سیکٹر سرویس سیکٹر کیا ہوتا ہے کہ سرویس ایک ایسی چیز ہے ایسے ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے اور ہمیں اپنے ہمارے بزنجزوں کو چلانے کے لیے دفرنٹ سرویسز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ سرویس سیکٹر ہوتا کیا ہے سرویس سیکٹر انکلوڈ کمرشل فارمز انگیجڈ ان بینکنگ کمیونکیشن ٹرانسپورٹ انشورنس ویار آوس ای ٹی سی یعنی ہمیں اپنے بزنجز کو رن کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سرویسز کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر ہمیں اپنے بزنجز کو رن کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے بینکنگ سیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے پی ٹی سی ایل ای میل ڈروفٹ وغیرہ ان سب کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہتی ہے آگے کیا کہہ رہا ہے جی سرویس سیکٹر کنسٹیوٹس دہ بیسک انفرسٹرکچر ویچ مست فار سیمودھ فلو آف بزنجز ایکٹیوٹیز یعنی اپنی بزنجز ایکٹیوٹیز کو اپنی کمپنی کو سیمودھلی چلانے کے لیے بھی ہمیں سرویس سیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے کیا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے آگے ہیں جی ٹائپس آف سرویس سیکٹر اب سرویس سیکٹر کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلی جو سرویس سیکٹر کی ٹائپ ہے وہ ہے بزنجز سرویس یہ بھی وہی بات کر رہا ہے کہ اپنے بزنجز کو چلانے کے لیے جو مختلف کارپوریٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو کمرشل کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ سرویسز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی سرویسز کو ہم کیا کہتے ہیں بزنجز سرویسز ایکٹیوٹیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اگلا ہے جو اگلا ہے وہ ہے سوشل سرویسز اب یہ سوشل سرویسز کیا ہوتی ہیں دیس سرویسز آر کیریڈ والینٹرلی ٹو اچیو سوشل گول آر ٹو اپ لیفٹ دس سوسائیٹی ایٹ لارج یعنی کہ سوشل سرویسز کی ضرورت پڑتی ہے کسی سوسائیٹی کو اپ لیفٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں جو ہے تعلیم کی کمی ہے تو وہاں پر تعلیمیں بالگان یعنی آڈلٹ ایڈوکیشن کا کوئی پروگرام شروع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیس سرویسز میں ایمپروڈ سٹینٹر آف لیونگ آف ویکر سیکشن آف سوسائیٹی بائی پروائیڈنگ ہیلتھ کیئر ایمپرومنٹ آف سینیٹیشن انسلام ایجوکیشن ایٹی سی یعنی کسی ایریا میں اگر ایجوکیشن کم ہے ٹھیک ہے وہاں پر سہت کی سہولتیں کم ہیں تو جیدھے کہ مختلف انجیوز کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے آئی کیمپ لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے آنکھوں کی مفت کیمپ لگائی جاتی ہے یا کہیں پر بلیٹ ڈونیشن کی کیمپ لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سے سیکٹر میں آتی ہیں یہ آتی ہیں ہمارے سوشل سرویسز میں سوشل سرویسز آر کریڈ آؤٹ بائی گورنمنٹ انجیوز اینٹرپرائزز یعنی کہ سوشل سرویسز جو ہے وہ گورنمنٹ بھی کرتی ہے اور جو ہے مختلف انجیوز اور آج کل جو ہے وہ مختلف کامپنیاں جیسے گلہمن کامپنی ہے الکرم ہے اور بڑی بڑی کامپنیاں ہیں یہ بھی سوشل سرویسز کرتی ہیں جو مختلف جگہوں پر غریبوں میں راشن بانتی ہیں یا اس کے علاوہ بچوں میں کتابیں بانتی ہیں یا کسی کو سکالرشپ دیتی ہیں چیارٹی کرتی ہیں تو یہ سارا جو پروسس ہے یہ ہمارا آتا ہے سوشل سرویسز میں آجے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے کیا ہے وہ پرسنل سرویسز پرسنل سرویسز کیا ہوتی ہے پرسنل سرویسز آر ایکسپیرینس ڈیفرنٹلی بائی ڈیفرنٹ کسٹمر دیس سرویسز ڈیپینڈ اپن کسٹمر ڈیمانڈ اینڈ پریفرنسز ٹوریزم ریسٹورنڈ ڈاکٹر ٹیچر ٹیوٹر ایٹی سی یعنی ایسی سرویسز جو پرسنل طور پر دی جاتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی اپنے لیے پرسنل ایڈوائزر ہائر کرتا ہے کوئی اپنے لیے پرسنل ٹیوٹر ہائر کرتا ہے کوئی اپنے لیے جو ہے ڈیفرنٹ ڈاکٹر ہائر کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے تو وہ یہ ساری سرویسز کس میں آتی ہیں پرسنل سرویسز میں آتی ہیں اور پرسنل سرویسز میں کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کا جو ہے پرسنل سرویسز ایکسپیرنٹ ڈیفرنٹ فرام ڈیفرنٹ کسٹمر یعنی ایک ہی کسٹمر جو ہے ڈاکٹر کا ایک ہی وکیل کا مختلف کسٹمر کے ساتھ مختلف قسم کا جو ہے جو ہے وہ رویہ ہو سکتا ہے تو ایسی سرویسز کو ہم کیا کہتے ہیں پرسنل سرویسز کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچے سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تھانکیو سو ماشاللہ حافظ پاکستان زندہ